اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم welcome to almas kitchen menu.com میں ہوں almas اور آپ دیکھ رہے ہیں almas kitchen menu یوٹیوب چینل اور آج بہت ہی زبردس اور ڈیلیشیز ریسیبی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آج میں لائی ہوں جھولے کی چارٹ جو بہت ہی ایزی اور سمپل طریقے سے بنائی ہے میں نے اس کی ریسیبی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ رمضان میں آپ جھٹ پٹ سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں مہمانوں کو سرف کریں گھر میں کھائیں بہت یمی اور بہت تیسٹی جھولے کی چارٹ بنتی ہے یہ انگریئنٹس میں آپ کو آگے جل کے بدا دوں گی کتنی کانٹی چیزیں آپ نے ایڈ کرنا ہے اور کانٹی کتنی ہوگی وہ میں ایڈ کرتی جاؤں گے اور بتا دوں گی تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکوست ہے کہ اگر میری ریسیبی آپ لوگوں کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے کے نیکس ویڈیو کو نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچوے اور میری ہر لیٹس اور نیو ویڈیو آپ لوگ واش کر سکیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے پانی دو گلاس واتر ایٹ کر دیا تھا ایک کپ میں نے چھولی لیا ہے اسے رات بھر بھگو کے رکھ دیا تھا اسے بوائل کرنے رکھ دیا ہے میں نے اب میں مسالے کی طرف چلتی ہوں یہ مسالہ لیا ہے میں نے 1 ٹیبل سپون سابود دھنیا 1 ٹیبل سپون زیرہ 10 سے 15 دھن سابود میرچ اسے ہم اچھی طریقے سے سلو فلیم میں بھون لیں گے اور اسے بلینڈر کر لیں گے یہ ہمارے چھولی کی چاٹ کا مسالہ ہے یہ آپ دہی بڑے میں بھی یوز کر سکتے ہیں بہت زبردست مسالہ بنتا ہے یہ گھر میں ریٹی ہوتا ہے ڈہائیپ pyew ڈہائیپ wy Bryan اب میں نے اسے باہل میں اٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں unde اس میں اسے بولے میں اٹ کر دیں گے اس کے ساتھ میں نے 1 سے 2 ڈدھڑ چھوٹے سائز کے آلو ٹی کٹ کر کر کے آلو ٹی کیجئے گے یہ دیکھیں اسے میکس کر لیں گے اب میں اس میں جب بھون جو Einkہر میں آئیے تھا یہรixed میں palms HELP ڈپ شیمال کریں 2 ڈپوٹس پون کے برابر میں مسالہ کر دوں گے اس میں اس میں اور اسے بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اچھا ہم نے ایملی کا پانی ہم محسن کریں گے ایملی کے جو بیچ ہوتے وہ تنبید کیجئے گا ہم پانی ہمیں گے جو پانی ہوتے ہیں وہی joue کیجئے گا ایملی کا پانی اس میں اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور سالد ہاف ٹی سپون میں اس میں سالد ایٹ کر دیا کیونکہ سالٹ میں نے چھولے بوائل کرتے وقت بھی ایڈ کیا تھا تو اس لیے میں اس میں سالٹ کم ایڈ کروں گی ہس بھی زائی کا آپ ایڈ کر لی جیگا سالٹ کی تھوڑی سی ہری مرچے میں نے کٹ کر کے رکھی دی وہ بھی ایڈ کر دیا میں نے ہرا دھنیا ایڈ کر دیں گے اس میں اوپر سے اور سالات کی جو پتے ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ کر دی جیگا ایک چھوٹے سائز کی پیاس کٹ کر کے رکھی دی وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا اب ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لی گے یہ دیکھا میں اس طریقے سے مکس کر لینا ہے ون ٹی سپون میں اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کر دوں گی اور چاٹ مسالہ ایڈ کر کے بھی اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب میں اس میں دہی ایڈ کروں گی دہی میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون دہی میں نے لی لیا ایک بول میں دہی کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس میں 1 ٹی �پون شگر اور یہ املی کا پانی اسے اچھی طریقے سے ایڈ کر کے مکس کر لیں گے 2 ٹی بل سپن املی کا پانی لیا میں نے 1 ٹی سپون شگر ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں اپنی چاٹ میں یہ دہی آٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اس چاٹ کو کھانے کا جو طریقہ اصل جو طریقہ ہے کھانے کا وہ دکھاؤں گے آپ لوگوں کو کس طریقے سے ہمیں کھانا ہے یہ دیکھیں اس چاٹ کو میں نے ایک پلیٹ میں ڈش میں لے لیا ہے پلیٹ میں نکال لیا ہے اب میں اس میں یہ یوگرٹ جو میں نے تیار کیا ہے شگر اور املی کے پانی کے ساتھ وہ ایٹ کر دوں گی اپنے حضب زائقہ ایٹ کر لیجے گا جتنا آپ زیادہ ایٹ کرنا چاہے ہیں آپ کر سکتی ہیں اب میں اس میں جو مسالہ میں نے بھون کے رکھا ہوا تھا وہ ایٹ کر دیا ہے اور یہ چکندر میں نے کٹ کر کے رکھا ہے باریک باریک یہ بھی ایٹ کر دیا ہے میں نے اب اس میں میں سلات کے پتے ایٹ کر دوں گی اور ہماری چاٹ کو ایک نیا لک جو چیز دیتی ہے اب میں وہ ایٹ کروں گی اور وہ ہے بنانا یہ ایک نیا ٹیسٹ بھی دیتی ہے ہماری چھولے کی چاٹ کو اور نیا لک بھی تو ایک حضرت بنانا لے کے اس طریقے سے کٹ کر کے اسے ہم ایڈ کر دیں گے اور جب آپ اسے کھائیں گے نا تو آپ خود بتائیں گے کہ یہ کتنے زبردست کتنے زائکا اور کتنے مزیددار ڈش تیار ہوئی اب اس میں میں تھوڑا سے اور ہملی کا پانی ایڈ کروں گی تاکہ آپ اسے مکس کر کے جب کھائیں تو آپ کو پتا چلے کہ آپ نے کیا کھایا ہے چلی جی اجازت دے مجھے میں نے ایک ریسیپی لیکن پھر آگے رہوں گی thank you for watching اللہ حافظ